سات دن کی اور مانگ کر رہے ہیں اور ان کو محلت چاہیے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ پرشار کر رہے ہیں ان کا سواست بلکل ٹھیک ٹھاک ہے بلکل ہٹے کٹے ہیں دنیا بھر کے الزام لگا رہے ہیں دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں پوٹن سے لے کر وہ پاکستان تک ان پر ہر چیز پر ان کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کو ہے اور ہیلتھ ان کی بلکل ٹھیک ہے کسی طرح سے ناساز ان کی ہیلتھ ہے یہ دکھنی رہا ہے لیکن کبھی سات دن کیلئے محلت مانگ رہے ہیں اور سواست کا حوالہ دے رہے ہیں سات دن کی اور مانگ کر رہے ہیں اور ان کو محلت چاہیے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ پرشار کر رہے ہیں ان کا سواست بلکل ٹھیک ٹھیک ہے بلکل ہٹے کٹے ہیں دنیا بھر کے الزام لگا رہے ہیں دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں پوٹن سے لے کر وہ پاکستان تک ان پر ہر چیز پر ان کے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کو ہے اور ہیلتھ ان کی بلکل ٹھیک ہے کسی طرح سے ناساز ان کی ہیلتھ ہے یہ دکھنی رہا ہے لیکن تب بھی سات دن کیلئے محلت مانگ رہے ہیں اور سواست کا حوالہ دے رہے ہیں دیکھیں کوئی اس میں حیرت کی بات تو ہے نہیں کانگریز کا پاکستان پریم ان کی پاکستان پرستی سے ہم سب واقف ہیں ہمیں پتا ہے کہ کتنا دل ان کا دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے ایک بار پھر سے وہ دل دھڑک رہا ہے اسی لئے تو منی شنکر ایئر بھی ہمیں ڈڑا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھو پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے وہی منی شنکر ایئر وہی سلمان خرشید جو جا جا کے گوھار لگاتے ہیں ہمیں نجات دے دو ہمیں نجات دے دو مودی جی سے یہ وہی پارٹی ہے جس کو لگاتار پاکستان کے ساتھ سمپتی ہے وہی فاروق عبداللہ وہ بھی نیوکلر بم کا حوالہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھارت کو بچ کے رہنا چاہیے آپ سب دیکھئے کیا حالات ہیں مطلب ایک فٹیق سا ہو جاتا ہے لوگ بھی تھکتے ہیں اور اتنا پیسہ بھی خرش ہوتا ہے اور کتنا سمیں اس میں ویقت ہوتا ہے بہت پہلے سے پردھان منتری جی اس بات کو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے اور لوگوں نے بھی کہا لیکن جب پردھان منتری نے ون نیشن ون پول کی بات کی تو کیونکہ ہر چیز کے مخالفت کرنا ہے انہوں نے پردھان منتری جی کی لیکن مجھے لگتا ہے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے بھارت کی جمہوریت بھارت کی لوگتنطر کو سب سے بڑی ضرورت اور مجھے لگتا ہے آوشکتہ ہے ون نیشن ون پول کی یہ سب کے لیے ہر ایک پارٹی کے لیے ہر ایک کارڈر کے لیے اور سب سے زیادہ ضروری ہر ایک ووٹر کے لیے عام ناغر کے لیے بہت اہم ہے ڈیریکٹر پرنسپلز کا حصہ ہے کوانسٹوینڈ اسیمبلی نے اس پر کتنے ڈیبیٹس کیے ہیں آرٹکل فورٹی فور کا حصہ ہے تو اس کو تو لاغو ہونا چاہیے اب تک ہمت نہیں کی کانگریس پارٹی نے یہ ان کی گلتی ہے یہ ان کا ڈر اور ان کا خوف ہے یہ ان کی ووٹ بینک کی راشنیتی ہے لیکن ہماری پارٹی پوری طرح سے پرتیباد ہے اترہ کھن میں آپ نے دیکھا کیسے وہ آیا اور پدھان منتری جی نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سب لوگ ایک ڈریس پہنیں گے ایک کھانا کھائیں گے ایک طریقے سے سارے رسم و رواج نبھائے جائیں گے پردھان منتری جی نے کہا وہاں پہ تو گواہ میں تو ہے اتنے سالوں سے تو مطلب یہ ضروری ہے یہ ہمارے سنکل پتر کا حصہ ہے اور سب سے ضروری یہ ہمارے سمویدان کا حصہ ہے تو ہمیں اپنے سمویدان کو بچانا ہوگا اور جو باقی پارٹیاں جو لگاتار سمویدان کے ساتھ کھلوار کر رہی ہیں وہ ہم نہیں ہونے دیں گے